حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تیرہ رجب المرجب تیس نبوی میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں میں ڈالا اور آپ کا نام علی تجویز کیا جس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک صرف دس برز تھی آپ کی بلادت با سعادت کے متعلق جو پیسین گوئیاں کی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ یمن میں ایک عبادت وزار شخص رہتا تھا جس کا نام مشروع بن وائیب تھا یہ شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے یمن کا مشہور تھا اور اس کی عمر ایک سو نویس برز تھی یہ شخص اکثر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اپنے حرم سے کسی نیک شخص کو بھیج نہ کہ میں اس کی زیارت کروں اس کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے جناب ابو طالب کی ملاقات اس سے ہوئی اور یہ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آیا اور پوچھا کہاں سے آئے ہیں جناب ابو طالب نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں اس نے پوچھا آپ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے جناب ابو طالب نے کہا میں بنو حاشم سے ہوں اس نے کہا جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو آپ کے ہاتھ چونگ لی اور کہنے لگا اللہ عزت و جل نے آج میری طواق قبول فرما لی اور مجھے اپنے حرم کے خادم سے ملا دیا پھر اس نے آپ کا نام دریافت کیا تو آپ نے کہا میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد عبد المطلب ہیں اس نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا میں نے اسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی جب نبی ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا جب وہ نبی تیز پرس کا ہوگا تو اس وقت یہ ولی پیدا ہوگا پھر اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں جناب ابو طالب نے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں البتہ میرے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس وقت اس کی عمر انتیس برس ہے اس نے کہا جب آپ واپس لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہیے اور کہیے میں ان کو دوست رکھتا ہوں پھر جب وہ نبی ظہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے آپ کے بیٹے کی ولادت ظہر ہوگی جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جس سے میری بات کی سچائی پتا چلے جناب ابو طالب نے خوشک درخت کی جانے مشارہ کیا اور کہا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے اس نے دعا کیا ہے اللہ میں نے تیرے نبی اور ولی کی صفات بیان کی اس کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما دے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا برا ہو گیا اور جناب ابو طالب نے اس درخت سے انار کھایا